السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیو سیشری اور میں ہوں محمد شفاق ناظرین آئے دن ملک کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں ایک اور افسوسناک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے کہ برکہ پوش نوجوان باسار بھی خواتین کے ساتھ فہش حرکات جو ہے وہ کرتا پکڑا گیا اب یہ نوجوان برکے کی آڑ بھی خواتین سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اب یہ واقعہ پیش آیا ہے جی گجرمالہ کے اندر جہاں پر یہ خاتون باسار کے اندر برکہ پہن کر خواتین کا ایک عورت کا روپ دھار کر خواتین سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا پولیس نے کاروائی کیا ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اب برکہ پوش نوجوان باسار میں خواتین کے ساتھ فہش حرکات کرتا ہوا پکڑا گیا تھا تفصیلات جو اب تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ گجرمالہ کے رعاشی تھا اور گجرمالہ میں برکہ پوش مرد کو فہش حرکات کرنا مہنگی پڑ گئی تھی پولیس کے مطابق صاحب والا گلہ میں ایک شخص برکے کی آر میں خواتین سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا کہ اسے بطور مرد پہچان لیا گیا جس کے بعد پہلے وہ شہریوں کے ہتھے چڑھا جنہوں نے اس کی خوب درگت پر آئی اور پھر اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا اب جو ابتدائی تفصیلات تھا یہ ہیں اس کے مطابق جو نوچوان کے بارے میں پہلے بھی اس طرح کی شکایات موصول ہوئی تھی تاہم عباس جو نوچوان تھا کانون کی گرفت میں نہیں آرہا تھا پہلے بھی اس بسار کے اندر وہ روپ دھار کر خواتین کو تنگ کرتا تھا پولیس کو بارہ دفعہ شکایت کی گئی لیکن پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا تاہم یہ گزشتہ روز یہ نوچوان دوبارہ سے برکہ پہن کر خاتون کا روپ دھار کر بسار کے اندر خواتین کے ساتھ فہش حرکات کرتا دکھائی دیا تو ایک شخص نے اس کے پاؤں سے پہچانا کہ اس نے نیچے مردوں والے جوتے پہنے ہوئے اور اوپر جو اس نے خاتون کا لباس اڑا ہوئے اس کے بعد پولیس کو شکایت کی گئی ون فائی پر کال کی گئی اور اس نوچوان کو گرفت میں لے لیا گیا اب نوچوان برکہ پہن کر بساروں میں شاپنگ کے لیے آئی خواتین سے فہش حرکات کرتا تھا ایسے چو اور ارشاد چیما کا کہنا ہے کہ عمر عدیل نامی شخص کے خلاف درخواست موصول ہوئی ہے کہ نوچوان برکہ پہن کر فہش حرکات کر رہا تھا جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا اب ابتدا میں جب یہ اس برکہ پہن کر خواتین کے ساتھ فہش حرکات کر رہا تھا جب اس شخص نے دیکھا کہ اس نے مردوں والا جوتا پہنے ہوئے تو پہلے تو وہاں پر برکہ پہنے کے جو لوگ تھے انہوں نے درکت بنائی اور پھر پولیس کو اطلاع دی گئی اور پولیس وہاں پر بہنچتی ہے اس کو عراست میں لیا جاتا ہے اور پھر اس کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ بھی درج کر لی جاتی ہے اب کتوالی پولیس نے دسکا کے رہاشی کے خلاف مقدمہ درج کر کے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا ہے یہ پیش آئے واقعہ یہ جو رہاشی گجرہ والا کر رہی تھا یہ رہاشی تھا دسکا سے اس کا تعلق تھا اس لڑکے کا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی جاری ہے اسے قبل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ رہاشی کے علاقے لیاقت آباد میں بغیر پینٹ کے برکے میں ملبوس شخص گھوسایا تھا برکے میں نیم برہنہ نوچوان کو شہریوں نے تشدد کا نشانہ بنا ڈھالا تھا پولیس کے مطابق جو مذکورہ نوچوان تھا وہ لیاقت آباد مارکیت میں برکے میں بغیر پینٹ کے پھر رہا تھا اور خواتین کو دیکھ کر پہنچ حرکات کرتا پکڑا گیا تھا شہریوں نے نشاندہی پر نوچوان کو تشدد کا نشانہ بنایا نوچوان کو مار پٹائی کی اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے مذکورہ نوچوان جو برکے میں بغیر پینٹ کے مارکیت میں گھوم رہا تھا جبکہ ملسم نے اپنی پینٹ جو قریب پارک گئی گاڑی تھی وہاں پر ڈرائونگ سیٹ پر رکھی ہوئی تھی اور وہی پر گاڑی میں برکہ پہن کر یہ بزار کے اندر داخل ہوا پولیس اکام کا مصید کہنا ہے کہ ملسم خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے کے لیے ایسے ہلیے میں پھر رہا تھا جس کے بعد نشاندہی پر شہریوں نے اسے مارا اور مار پیٹ کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کو اطلاق دی گئی اور پولیس اب تک اس پر اپنی قانونی کاربائی کر رہی ہے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی کوشی جاری ہے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے ٹونٹی سیمی نیوز ایسٹری